ایک اور بہت اہم خبر روس یوکرین یدھ میں روزانہ نئے نئے داؤں پیچ اب سامنے آتے جا رہے ہیں اور جنگ میں روس کے ساتھ کھڑا بیلا روس بھی اب یوکرین کو دھمکی دے رہا ہے بیلا روس نے یوکرین کو صاف چتاؤنی دے دی ہے کہ اگر امریکہ کے چکر میں پڑھ کر کے یدھ کو اور لمبا کھینچا تو پتن یوکرین کے چھے لاکھ ور کلومیٹر علاقے پر ہمیشہ کیلئے قبضہ کر لیں گے اور ایسے میں اب یہ بھی کہا جانے لگا ہے کہ اب زیلینسکی کے سامنے سیرینڈر ہی آخری راستہ بچا ہے 6 لاکھ ور کلومیٹر زمین ہار رہا ہے یوکرین اب لگ بھگ صاف ہوتا جا رہا ہے کہ یوکرین روس سے بری طرح سے جنگ ہار رہا ہے ناٹو کے بعد اب بیلا روس نے بھی یوکرین کو دھمکی اور چیتاؤنی دی ہے کہ اگر روس کے سامنے سرینڈر نہیں کیا یا پھر شانتی سمجھوتا نہیں کیا تو پتن اب پورے یوکرین پر قبضہ کرنے کا زبردست پلان بنا چکے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ یوکرین کے پاس اب اتنے ہتھیار اور پارود بھی نہیں بچا ہے کہ وہ روس سے اگلے 60 دنوں تک جنگ کر پائے ہم آپ کو بیلا روس سے آئی اس ریپورٹ کو دکھائیں گے جو آپ کو حیران کر دے گی بیلا روس تو یہاں تک دعویٰ کر رہا ہے کہ یوکرین کو برباد اور دباہ کرانے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے امریکہ نے گھاتک پیٹریٹ مسائل سسٹم بریٹلی وقتربند لڑا کو وہاں اور ہمارس روکیٹ کو ایسے پیش کر کے یوکرین کو دیا ہے کہ جیسے مانو یوکرین کو برمہانستر مل گئے ہوں حالات یہ ہے کہ روس نے اپنے توفانی حملوں سے یوکرین کو دباہ کر کے رکھ دیا ہے پوروی اور دکشنی یوکرین کے لگ بک 32 اور 20% علاقے پر روس کا قبضہ ہو چکا ہے جبکہ امریکہ کا بارو روس کے حملوں کے سامنے برادہ بن کر رہ گیا ہے بیلا روس کا اعلان پورے یوکرین پر روس کا قبضہ اب یہ بھی جان لیجئے کہ بیلا روس کی طرف سے یوکرین کو کیا چیتاؤنی دی گئی ہے پوتن کے بے حب کریدی بیلا روس کے لاشترپتی ایلیکزینگر گوکاشین کو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ روس کے کنزل اور اسکندر مسائلیں روس میں تیناپ ہو چکے ہیں جبکہ روس کے کئی پرمانوں بم اور مسائلیں کسی بھی وقت بیلا روس کی طرف سے یوکرین اور نیٹو دیشوں پر حملہ کر سکتی ہیں نیٹو بھی جانتا ہے کہ روس نے بیلا روس کی طرف سے ٹرپل اٹیک کا پلان بنا رکھا ہے اسی لیے نیٹو کے تیور بھی ڈھیلے پڑ چکے ہیں 20 لاکھ کروڑ کے ہتھیار دینے کے بعد بھی یوکرین کا کاؤنٹر اٹیک روس کے خلاف پیل ہو چکا ہے پوروی، دکشوی، دکشن پوروی اور اتر پورو علاقے میں اس وقت روس کی سینہ یوکرین کو رون رہی ہے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کر رہی ہے زرہ دیکھئے بیلا روس نے زیلنسکی کو کیا چیتاؤنی دی ہے بیلا روس کی راشترپتی ایلیکزینڈر لوکاشنکو نے یوکرین کو بہت بڑے خطرے کی اور اشارہ کیا ہے ایلیکزینڈر لوکاشنکو نے دعویٰ کیا ہے کہ پتن کا روس پورے یوکرین پر قبضہ کرنے جا رہا ہے ایلیکزینڈر لوکاشنکو کا دعویٰ ہے کہ یوکرین اپنا پورا علاقہ ہو سکتا ہے روس اس پر قبضہ کرنے جا رہا ہے ایلیکزینڈر لوکاشنکو نے یوکرین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین امریکہ کے چکر میں پڑھ کر پوری طرح سے برباد ہو رہا ہے اور اگر یوکرین امریکہ کے پیچھے اسی طرح چلتا رہا تو روس پورے یوکرین پر قبضہ آسانی سے کر لے گا امریکہ یوکرین کو روس سے نہیں بچا پائے گا ابھی روس یوکرین کے ایک لاکھ دس ہزار ورک کلومیٹر علاقے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کر چکا ہے جبکہ آنے والے دنوں میں وہ پورے یوکرین یعنی چھے لاکھ ورک کلومیٹر سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لے گا 6 لاکھ ورک کلومیٹر زمین ہار رہا ہے یوکرین بیلا روس کی طرف سے روس نہ صرف یوکرین پر حملہ کرنے جا رہا ہے بلکہ پولنگ پر بھی بھائیانک حملے کی تیاری ہو چکی ہے 17 مہینے سے زیادہ کی جنگ میں روس نے یوکرین کو پوری طرح سے تباہ کیا ہے پوروی یوکرین کے بخلوں مرنکہ میں سب سے زیادہ بھائیانک جنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ لیمان، آف دیوکا، چیرنین، زیپاریزیا، ڈانیس، کھیرسون، کھارکیو، سمین اور ڈان باس میں 9 مہین سے اب تک یوکرین پر روس نے 2600 سے زیادہ حملے کیے ہیں ادھر یوکرین نے بھی نیٹو سے ملے ہتھیاروں کے دم پر روس پر جم کر پلٹوار شروع کیے ہیں یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے روس کے قبضے والے یوکرین میں روسی سینہ کو بھاری نقصان پہنچایا ہے خبروں کے مطابق یوکرین روسی کمانڈ سینٹر اور میانتران کے اندروں کو نشانہ بنا رہا ہے ذرا دیکھئے یوکرین نے پچھلے ایک ہفتے میں کہاں پر سب سے زیادہ حملے کیے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں یوکرین کے کمانڈروں کے دعووں کے مطابق یوکرین نے روس کے خلاف 1500 کلومیٹر علاقے میں بھائیانک کاؤنٹر اٹیک کیے ہیں یوکرین کی سینہ دکشن میں کھیرسون پرانچ سے لے کر پور میں لہانس اور ڈانیس کے لاکھوں تک حملے کر رہی ہے یوکرین کی سینہ دھونڈ حملوں سے اکثر رات میں روس کے توکھانے اور بھوکیٹ آرمی پر حملے کر رہی ہے اس کے علاوہ روس کے بختربند واہنوں پر بھی یوکرین تابر توڑ حملے کر رہا ہے یوکرین کا دعویٰ ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں اس نے روس کے 58 آرٹیلری سسٹم کو دباہ کر ڈالا ہے تروایی راتوالیNe opرای چند پر ویڈالا ہے پور でینیس کے ل casually ر writing پھر رسیلی راکتKelly داریل، راکت کیبائی اسکاندر против普ینiffتاً تحت heedیلم بائیڈن کے بارود نے یوکرین کو دیا دھوکا حقیقت میں یوکرین کی بھی شرط باہی کے لیے روس اور بیلا روس امریکہ کو سب سے بڑا ذمہ دار مانگتے ہیں جنہوں نے یوکرین کو یہ سمجھا دیا کہ نیٹو کے گھاتک ہچیاروں سے روس کو آسانی سے ہرایا جا سکتا ہے روس کو دوہزار دیس کے انتھ میں جنگھرانے کا دعوہ کرنے والے زیلنسکی کو پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہوئے ٹرپل اٹیک نے ہلا کر رکھ دیا ہے روس کا یہ ٹرپل اٹیک اس وقت پشیمی میڈیا میں روس کے بچنی جدھ کے نام سے کوہرام مچا رہا ہے زرہ دیکھیں روس نے ٹرپل اٹیک سے کیسے کیوں کو کھنڈھر بنا دیا ہے روس کے حملوں سے جوڑے جانکاروں کے مطابق روس نے یوکرین کے کاؤنٹر اٹیک شروع ہونے کے بعد سے بھائیانک حملے شروع کر دی ہیں اس وقت کیو پر ایک گھنٹے کے اندر روس کی ہائپرسونک مسائلیں آتم گھاتی ڈھون اور روکیٹوں سے ایک ساتھ حملے ہو رہے ہیں ایک ساتھ ڈھون روکیٹ اور مسائلوں کے ٹرپل اٹیک کو کیو کا ائر ڈیفنس سسٹم روک نہیں پا رہا ہے جس کی وجہ سے کیو میں ادست مہینے کا دسوان سب سے بڑا حملہ ہوا ہے اور بھاری تباہی ہوئی ہے بیلا روس کا اہلا پورے یوکرین پر روس کا کبچہ 9 مئی سے لیکن اب تک یوکرین پر روس KH101 اور KH555 روس مسائلوں سے بھائیانک حملے کر رہا ہے یہاں تک روس کی S300 مسائلوں سے روس نے کم سے کم پوروی یوکرین میں پچھلی سات دنوں میں 300 سے زیادہ حملے کیے ہیں دنیا بھر کے ڈیفنس ایکسپورٹس روس کی فائر پاور کو دیکھ کر حیران ہے TOS-1A جیسے روکیٹ سسٹم جو اکرینی سینکوں کے شریف جلا کر خولہ بنا رہے ہیں حالات یہ ہیں کہ لگ بھگ 4 کلومیٹر پر مار کرنے والا TOS-1A روکیٹ سسٹم یوکرینی سینکوں کو کھائیوں اور منکھروں میں جلا کر مار رہا ہے بائیڈن کے بارود نے یوکرین کو دیا دھوکھا ہے بیشنی ستر سال کے پتن نے اپنے دیوروں سے نہ صرف یوکرین کو دیلا رکھا ہے بلکہ اب تو نہ تو بھی روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے سے پہلے سو بار سوچ رہا ہے دیفنس ایکسپورٹس اس کے پیچھے کی کئی وجہ بتا رہے ہیں پہلی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 24 فروری 2022 سے اب تک روس یوکرین پر آٹھ ہزار سے زیادہ مسائل حملے کر چکا ہے پچھلے سترہ مہینوں میں روس نے سولیزار کے بعد وقتموت میں یوکرین کا دھوان نکال کر رکھ دیا ہے پچھلے تین مہینے سے روس نے کیو پر آٹھ سو سی زیادہ بڑے ہوای حملے کیے ہیں جبکہ روس کی ہائپرپونک مسائلوں نے امریکہ کے بیٹریٹ مسائل سسٹم کو کیو میں تباہ کر ڈالا ہے روس کے پانچ سو سی زیادہ دوپانی حملوں نے یوکرین کے کاؤنٹر اٹیک کی ہوا نکال کر رکھ دیا ہے مردے اور ہافتے یوکرین کی تصویروں کو دیکھ کر 31 دیشوں سے بنا نیٹو بھی کانپنے لگا ہے 6 لاکھ ورک کلومیٹر زمین ہار رہا ہے یوکرین یو دھتھیاروں سے نہیں ہمت سے جیتے جاتے ہیں کچھ اسی طرح کا دعویٰ یوکرین کے راشترپتی زیلنسکی نیٹو دیشوں کی میٹنگ میں کیا کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ 4 جون سے شروع ہوا یوکرین کا کاؤنٹر اٹیک روس کے لیے کال بن چکا ہے زیلنسکی کے انہی دعووں اور تیوروں کو دیکھ کر نیٹو کی طرف سے لگبک 500 ٹینک یوکرین کو دیئے گئے جس میں جرمنی کا لیپر 2 ٹینک سب سے زیادہ جنگ میں یوکرین استعمال کر رہا ہے بریٹن کا چیلنجر 2 بھی جنگ میں استعمال ہو رہا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ روس نے دعویٰ کیا ہے نیٹو دیش جرمنی کی طرف سے دیئے گئے آدھی سے زیادہ لیپر 2 ٹینک کو روسی سینہ نے تباہ اور برباد کر دیا ہے لیپر 2 ٹینک کا تباہ ہونا نیٹو کے موں پر زوردار تھما چاہے ایتھر امریکہ کے ہمارس روکیٹ پیٹریٹ مسائل سسٹم کے تباہ ہونے سے امریکہ بھی بیک پوٹ پر آنے لگائے نیٹو کے 30% ہتھیار روس نے تباہ کر دیا ہے جبکہ یوکرین کے 31% ہتھیار کار کھانے میں مرمت کر آ رہے ہیں ایسے حالات میں اگر یوکرین روس سے اگلے دو مہینے تک اور جنگ کرتا ہے تو پورے یوکرین پر بھوس کا قبضہ ہو جائے گا